سلام علیکم بھائی جان نیا کٹا کھل گیا جے نجم سیٹھی ہر روز کہہ ڈا رہے ہیں اور ہر روز پاکستان اور انڈیا کے لوگوں کو شاکس پہ شاکس دے رہے ہیں پاکستانی کے لئے تو شاید یہ ساری خبریں اتنی پرشانی کا باعث ہیں شاید پاکستانی ان خبروں سے جو ہے وہ خوش ہی ہوئیں گے لیکن بی سی سی آئی اور انڈیا میڈیا کا جو ہے وہ ان پر صحیح کہہ جو ہے وہ نجم سیٹھی ڈا رہے ہیں اور بی سی سی اور انڈیا کا میڈیا جو ہے اس کا رونا دونا شروع ہو گیا ہے ہائیبرٹ پلین کے مانے جانے کے بعد سب یہی سوچ کر چل رہے تھے کہ پاکستان نے انڈیا جا کر ورڈ کپ کھیلنے کا جو ہے وہ چیز مان لیا ہے اس میں حامی بار لیا ہے تب ہی تو ہائیبرٹ پلین کو جو ہے وہ مانا گیا ہے اور پاکستان نے ہائیبرٹ پلین کے جو ہے وہ بدلے میں پاکستان نے انڈیا جا کر کھیلنے کی حامی بار لیا ہے اور پاکستان کے کچھ لوگ جو تھے وہ ملا جولا ردعمل دے رہے تھے کچھ پاکستانی اس کو ٹھیک کہہ رہے تھے کچھ جو تھے وہ پاکستان اور حاس کا نجم سیٹی کو جو تھا وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے کہ آپ نے ایسا کون سا تیر مار لیا ہے چار میچز پاکستان کو آپ نے لیا ہے اور آپ انڈیا میں جا کر کھیلنے کو تیار ہوگئے جب انڈیا پاکستان میں آ کر نہیں کھیلنا چاہتا تو پاکستان انڈیا میں جا کر کیوں کھیلے پاکستان اپنی سوورنٹی کا صدہ کیوں کر رہا ہے پاکستان جو ہے وہ اپنی انٹیگریٹی کو کیوں دعو پر لگا رہا ہے اور لیکن جو انڈیا کے لوگ تھے وہ بڑے خوش تھے کہ دیکھیں جی پاکستان کو ہم نے چار میچز بھیگ میں دیتی ہے بی سی سے انہیں بھیگ میں چار میچز پاکستان کو دے دیئے اور بی سی سے انہیں بڑا ماسٹر سٹو کھیلی ہے بی سی سے انہیں جو ہے وہ بڑا کو تیس مارحان والا کام کر لی ہے کہ پاکستان کو چار ممولی سے میچ دے کر پاکستان کو جو ہے ورلڈ کام میں کھیلنے کے لیے راضی کر دیا ہے تو بی جن نوہ کٹھا یہ کھلا جے نجم سیٹی جو کہ پی سی بی کے چیئرمن چیئرمن ہے ان نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کے ذریعے یہ چیز بتائی ہے کہ ہائیبریڈ پلان کے مانے جانے کا اس چیز سے یا ورلڈ کپ سے کسی بھی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ہم نے نہ ہی ورلڈ کپ جو ہے وہ انڈیا میں جا کر کھیلنے کا ہم نے اعلان کیا نہ ہی ہم ہمیں کسی کے ساتھ بھری ہے اور آئی سی سی نے بھی جو ہمیں کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ جو شیڈول انڈیا بسی سی کی طرف سے جاری کیا گیا تھا آئی سی سی کی طرف سے ہمیں بیجا گیا تھا کہ آپ اس پر جو آپ کی ریزرویشنز کچھ ہیں تو آپ بتائیں آپ انڈیا میں کہاں کا کھیلنا چاہتے ہیں آپ کو اگر یہ ساری چیزیں منظور ہیں تو ہم ورلڈ کپ کا جو شیڈول ہے اس کو جاری کر دیتے ہیں اور پاکستان کے جو میچز کی وجہ سے جو یہ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ورلڈ کپ کے شیڈول کا ابھی تک ایلان بھی اسی وجہ سے نہیں کیا جا رہا کیونکہ پاکستان نے ہائیبرا ہیدربان نورندرہ مودی کرکٹ سٹیڈیم میں جو ہے وہ کھیلنے سے انکار کر دیا ہے پاکستان نے کہا ہے کہ وہاں پر سکیورٹی کے مسائل ہے ہم جو ہے وہ وہاں پر جا کر نہیں کھیلیں گے حالانکہ انڈیا پاکستان کے اور انڈیا کا جو پندرہ اکتوبر کو میچ ہونا ہے اس کو نورندرہ مودی کرکٹ سٹیڈیم جو کہ دنیا کا سب سے بڑا گراؤنڈ ہے اسی میں کروانا چاہتا ہے اور کیونکہ اس کو وہ ایک چیز سے ایک تیز سے دو نشانے کرنا جو ہے وہ مارنا چاہتے ہیں لگانا چاہتے ہیں ایک تو ان کا یہ مقصد ہے کہ ہمیں ریمنیو بڑا جو ہے وہ کٹھا ہوگا کیونکہ آلماس سوہ لاکھ کے قریب جو ہے وہ اس کے گراؤنڈ کی کپیسٹی ہے تو ان کو پتہ ہے جتنے زیادہ لوگ آئیں گے اتنا ہمیں جو ہے وہ گیٹ مانی کی صورت میں پیسہ کٹھا ہوگا اتنی ہماری ویورشیپ بڑے گی اور دوسرا وہ یہ نشانہ لگانا چاہتے ایک تیز سے کہ ان کو پتہ ہے کہ جب ساری جگہ پہ جب چاروں طرف جو ہے وہ انڈیا کا جنڈا لہرار ہوگا انڈیا کے شائقین ہوں گے تو پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ انڈر پریشر ہو کر کھیلی گا اور اسی انڈر پریشر کا پاکستانی ٹیم کے ہونے کا انڈیا کو فائدہ ہوگا اور پاکستان کے ہارنے کے چانسز بارجنگ لیکن نجم سیٹھی کا اس چیز پر بھی نجم سیٹھی نے ان کو جواب دیا کہ کون سا احمد آباد کے میچ احمد آباد میں جا کر میچ کھیلنے پہ ہم نے ریزرویشش ہو گئی ہے ہم نے کہاں پہ چنائی پہ جو ہے وہ میچ کھیلنے سے انکار کیا ہم نے کہاں پہ بنگلورو سے بنگلورو میں جا کر میچ کھیلنے سے انکار کیا پاکستان انکار تو تب کرے گا جب پاکستان ہامی بھری ہوگی اور ان کا کہنا تھا کہ آئی سی سی کو بھی ہم نے یہی جواب بھیج ہے کہ بھائی جن ہائیبرٹ پلان کا ورلڈ کپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ہائیبرٹ پلان جو ہے وہ ایک الارک چیز ہے اس کے مطالق جو ہے وہ ایشیا کپ ہائیبرٹ پلان کے تحت ہوگا اور آپ یہ مات سوچیں کہ ایشیا کپ کے چار میچے جو ہیں وہ پاکستان میں کروا کر آپ ہم سے جو ہے وہ ورلڈ کپ میں کھیلنے کی ہامی بھروا بھائیں گے ورلڈ کپ کا جو پیورلی فیصلہ کرنا ہے وہ ہماری گورنمنٹ نے کرنا ہے اور نجم سیٹی کا یہ صاف کلیر کٹ کہنا تھا کہ یہ جو لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہائیبرٹ پلان کے بدلے جو ہے ہم نے انڈیا میں جا کر کھیلنے کی ہامی بار لی ہے تو نجم سیٹی کا کہنا تھا کہ یہ ساری خبریں بلکل جو ہے وہ من گڑت ہے اور انڈیا میڈیا جو ہے ان کو جان بجوب بوجھ کر ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ ہم انڈیا میں جا کر کھیلیں گے اور نہ ہی ہم نے کسی کو انکار کی ہے نہ ہی ہم نے کسی وینیو کے مطالق بات کی ہے نہ ہی ہم نے جو ہے وہ اور کوئی ریزرویشن شو کی ہے ہم نے جو ہے وہ صاف صاف کی آئی سی سی کو اور بی سی سی کو ہم نے یہی سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ ایشیا کپ جو ہے وہ ورلڈ کپ سے بلکل مختلف ہے اور ورلڈ کپ میں جانے یا نہ جانے کا فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ ہوگی اور جب یہ ورلڈ کپ پاکستان کی گورنمنٹ جو بھی ہوگی وہ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ پاکستان کی ٹیم کو ورلڈ کپ میں جا کر کھیلنا ہے یا نہیں کھیلنا اور اگر پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں کھیلنے کی اجازت دے گی تو ہم ضرور کھیلنے جائیں گے اور اگر پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اجازت نہیں دے گی تو ہم کسی صورت انڈیا میں جا کر ورلڈ کا میچز نہیں کھیلیں گے پھر ہم جو ہے وہ نیوٹرل ویلیو کی مانگ کریں گے اور اگر آئی سی سی کی طرف سے کیونکہ آئی سی سی نے کئی قانون کے مطابق ہے کہ کسی بھی ملک کی گورنمنٹ جو ہے اسکیوٹی ریزنز کی وجہ سے اپنی ٹیم کو دوسرے ملک میں آئی سی سی کا ٹورنمنٹ کھیلنے کے لئے بیجنے سے انکار کر دیتے تو اس پر نہ کوئی سینکشن لگیں گی نہ ہوں اس پر کوئی اور پبندی لگے گی تو پاکستان پبندیوں سے اور سینکشن سے بھی بھجے گا پاکستان کو پیسے بھی مل جائیں گے اور یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس پر پبندیاں لگ جائیں گے اس کو مطلب قسم کی سچ پبندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا مالی نقصان ہوگا تو پاکستان کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور دوسرا نجم سیڈی نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی گورنمنٹ اگر مان جاتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ وینیوز کی بات آئے گی ہم نے آئی سی سی کو یہی کہہ کہ آپ نے جو شیلول جاری کرنا ہے کر دے اللہ ہم ابھی تک جو ہے وہ آپ کو کسی چیز کی ہم ہی نہیں بارکے دے سکتے ابھی تک ہم نے نہ کسی چیز پہ ہاں کیا اور نہ ہی کسی چیز سے انکار کیا ہے ہم نے آئی سی سی کو اور بی سی سی کو یہی جو ہے وہ جواب دیا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ پر کھیلنا ہے اور ان وینیوز پر نہیں کھیلنا اس وقت جو ہے وہ ہم ورلڈ کپ کے شیڈیول کی بات کریں گے اس سے پہلے ہم جو ہے وہ ورلڈ کپ کے شیڈیول کی بات ہی نہیں کر سکتے ہم کسی وینیو کے بارے میں بات نہیں کر سکتے ہم کسی وینیو کے بارے میں نہ ہم ہی بھر سکتے ہیں نہ ہی جو ہے وہ ہم اس سے انکار کر سکتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ جا کر کھیلنا یا نہیں کھیلنا پاکستان کی گورنمنٹ اگر ورلڈ کا جو میں ہمیں پارٹیسپیٹ کرنے کے لئے کہتی ہے تو اس کے بعد وینیوز کی بات آئے گی اس کے بعد جو ہے وہ احمد آباد میں کھیلنے کی بات آئے گی اس کے بعد جو ہے وہ چینائی میں کھیلنے کی بات آئے گی اس کے بعد جو ہے وہ پنگلورو میں کھیلنے کی بات آئے گی اس کے بعد جو ہے وہ حیدراباد دھکر میں کھیلنے کی بات آئے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ کلکتہ میں کھیلنے کی کے لئے ہامی بھرے گی ان منیز پر ہم کھیلیں گے اور ہم آج سی سی اور بی سی سی سے کہیں گے کہ ہمارے میچزین منیز پر کروائیے Ivoor हم ورلڈ کام میں پارٹیس پر لنی کیسا کھیں تو اگر بی سی، اسی اور آج سی سی ہمارے ننیز پر میچز کروا دے گی تو ہم جو ہے WORLD کب کھیلیں گے نہیں چو ہم کہیں گے جو ہمارے سیکیورٹی کے مسائل انڈیا جہاں ہاں ہمجھا نہیں سکتے تو آپ کیا کریں ہمارے میچی جو ہیں وہ نیوٹرل کسی وینیو پر شفٹ کر دیں اور اگر آئی سیسی نیوٹرل وینیو پر شفٹ کر دیتا تو ٹھیک ہے نہیں تو ہم جو ہے وہ ورلڈ کب نہیں کھیلیں گے اگر ہماری گورنمنٹ اجازت نہیں دے گی تو یہ جو انڈین میڈیا کی طرف سے اور پاکستان میڈیا کی طرف سے بھی ایکسپریس کی طرف سے بھی خبریں آئے سامنے آ رہی تھی کہ جو ہے وہ پاکستان نے احمد آباد میں تو سکیورٹی کی وجہ سے جو ہے وہ کھیلنے سے انکار کر دیا اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان نے چنائی میں بھی کھیلنے سے انکار کر دیا پاکستان اور انڈیا پاکستان اور افغانستان کا میچ جو چنائی میں کھیلا جانا ہے اس میں پاکستان نے اس وجہ سے جو ہے وہ انکار کیا اور انہیں اس کو اس میں جو ہے وینیو کو کسی اور ملک کے ساتھ ہاس کر آسٹریلیا کے ساتھ سوائف کرنے کی بات کی ہے کہ چنائی میں پاکستان کا جو میچ یا وہ اسٹریلیا کے ساتھ کروالیا جائے کیونکہ چننائی کی جو بکٹ ہے وہ سپینرز کو مدد دیتی ہے اور افغانستان کی ٹیم ہے ان کے پاس کوالیٹی کے سپینرز ہیں مجیبو رحمان ہیں محمد نبی ہیں نور احمد ہیں اور راشد خان جیسے افغانستان کے پاس ورلڈ کلاس سپینرز ہیں جو کہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ مشکل بنے گی اور انڈیل میڈیا اس چیز کو جان بوجھ کر پاکستان کو تفیس کنڈیشنز میں کھلوارا ہے تاکہ پاکستان کے آگے ورلڈ کم بڑھنے کے چانسز مشکل ہو جائیں اور بنگلورو میں جو ہے وہ پاکستان کا آسٹریلیا سے جان بوجھ کر میچ رہ کری جائے گیا ہے تاکہ آسٹریلیا کو ایج حاصل ہو پاکستان کو جو ہے وہ سخت کنڈیشنز کا سخت سیچویشن کا فیصلہ جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے اور پاکستان وہ میچ ہارجے تو ایکسپریس ٹی وی ایکسپریس نیوز اور انڈیل میڈیا پر یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو ہے وہ پاکستان نے بات کیا کہ بنگلورو جس میں بنگلورو جو بسی سائی کا پروپوز شیڈول ابھی تک جاری کیا ہے اس کے مطابق جو پاکستان ورسز آسٹریلیا کا میچ بنگلورو میں جو ہے وہ شیڈولہ پی سی بی نے وہ بسی سائی اور آئی سی سے کہا کہ وہ آپ چنائی میں شفٹ کر دیں اور پاکستان اور افغانستان کا جو کہ چنائی میں جو ہے وہ پروپوز کیا گیا اس کو جو ہے وہ بنگلورو میں آپ شفٹ کریں پاکستان کو جان بوجھ کر جو ہے وہ حروانے کی کوشش نہ کریں پاکستان کے حلاف جو ہے وہ کونسپریس کی تھیلی جو ہے وہ چلانے کی کوشش نہ کریں لیکن نجم سیٹی نے سیدھا سیدھا صاف صاف کہہ دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے وینیوز کی تو بات تب آئی کہ جب ہم ورلڈ کپ کھیلنے کی بات کریں گے جب ہم نے ورلڈ کپ کھیلنے کی بات نہیں کی تو آپ وینیوز کی بات بیچ میں کہاں سے لے کر آگے اور ہماری گورنمنٹ اگر ورلڈ کپ میں کھیلنے کی اجازت دے گی تو ہم جس جس وینیو پر ہماری گورنمنٹ اجازت دے گی ہم وہاں پر جا کر کھیلیں گے اور ضرور کھیلیں گے اور ہم کسی صورت انکار نہیں کریں گے اور اگر ہماری گورنمنٹ ورلڈ کپ کھیلنے کی اجازت نہیں دیتی تو پھر ہم کسی صورت ورلڈ کپ نہیں کھیلیں گے نیوٹرل وینیو کی مانگ کریں گے اور ہم جو ہے وہ اگر نیوٹرل وینیو پائسیس ہی ہمیں دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو ہم ورلڈ کپ کا بائی کارٹ کریں گا اور پاکستان کسی بھی قسم کی مالی یا اور کسی بھی قسم کی سینکشنز یا پبندیوں سے بچ دے گا پاکستان کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو یہ جو لوگ اور جو پاکستان میڈیا اور جو انڈین میڈیا یہ جو چیز میں فلوڈ کر رہے تھے ایشیا کپ کے بدلے چار میچز کے بدلے بیسی سے انہیں جو ہے وہ پاکستان کو حامی برواہ لیا پاکستان ایگری ہو گیا کہ وہ ورلڈ کپ میں جا کر کھیلے گا اور یہ لگ رہا تھا کہ ہائیبرڈ پلین مانا گیا تو اب ساری چیزیں جو ہے وہ کلیر ہو جائیں گے ورلڈ کپ کا پاتھ جو ہے وہ کلیر ہو جائے گا پاکستان ورلڈ کپ میں جا کر انڈیا میں جا کر اپنے میچز کھیلے گا اور جس طرح بیسی سے کہے گا پاکستان اسی طرح اپنے میچز کھیلے گا تو نجم سیڈی نے ان ساری خبروں کو جھوٹھی منگڑک اور بے بنیاد قرار دے دی ہے اور انہیں کہہ کہ ہائیبرڈ پلین کا جو ہے وہ ایشیا کپ سے تعلق اور ہائیبرڈ پلین کا ورلڈ کپ سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا مانا جانا یا نہ مانا جانا جو ہے اس کا ورلڈ کپ سے کوئی تعلق نہیں ہے ورلڈ کپ ایکلاک چیز ہے ایشیا کپ اور ہم نے جو ہے وہ ورلڈ کپ کھیلے کی ہامی نہیں بڑی ہم نے آئی سی سی کو بھی یہی جواب دیا ہے کہ ہم نہ ہامی بار رہے ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ ہم انکار کر رہے ہیں ہم نے یہ اپنی گورنمنٹ کے پاس احتیار ہے جیسا دوسرے ملکوں کے پاس جو ہے وہ احتیار ہوتا ہے کہ ان کی گورنمنٹ فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنے اس ملک کا ٹور کرنا ہے یا نہیں کرنا تو ورلڈ کپ میں بھی ہماری گورنمنٹ جو فیصلہ کریں کہ ہم جو وہ جو ہے وہ ماننے کے پابند ہے اور انڈین میڈیا کی طرف سے یہ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں ساری بے بنیاد ہیں اور وینیوز کی تو کوئی بات نہیں ہوئی نہ احمد آباد کی ہے نہ چن نائی کی ہے نہ بینگلو رو کی گئی ہے اور نہ ہی ہم نے وینیوز کی بات کی ہے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو اس وقت بہتر سمجھے گی وہ فیصلہ کرے گی اور پاکستان کرکٹ بورڈ اور پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ اس ٹیم جو ہے وہ اس پر لبائی کہے گی تو جو لوگ جو ہے وہ اس چیز پر پھدر رہے تھے جو انڈین لوگ جو تھا وہ اس چیز پر پھدر رہے تھے کہ بیسی سے انہیں بھیگ دے دی ہے بجن آپ کو جو ہے وہ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے ورلڈ کپ کے میچی جو ہے وہ یونائٹیڈ عرب میں عرب ایمنٹس میں کھیلنے کا جو ہے وہ ارادہ ظاہر پاکستان کے انٹرنل سورسز کے مطابق پا ہے پی سی بی کے انٹرنل سورسز کے مطابق اور جو بڑے کنفرم ذرائع ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ اپنے میچیز ورلڈ کپ کے جو ہے وہ یونائٹیڈ عرب ایمنٹس میں کھیلنا چاہتا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر سے آبازیں آنے لگے پاکستان کے لوگ اور پاکستان کے کرکٹرز آپ بات کرنے لگے کہ اناف از اناف اگر انڈیا پاکستان میں نہیں آتا تو پاکستان کو بھی انڈیا میں کسی صورت نہیں جانا چاہیے تو یہ جو ہے وہ انڈین میڈیا پر اور بی سی سی پر جو ہے وہ کہر بن کر دوڑا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دوڑی ہیں اور انڈین میڈیا کو اور بی سی سی کو اور آئی سی سی کو جو ہے ان کے دوڑے لگی ہوئے ہیں اور ان کو سمعی نہیں آنی کہ ہم نے کس بلا کے ساتھ منگا لے لیے پی سی بی کیسے اتنا طاقتوار ہو گیا پی سی بی کے پاس کیسے ایسے لوگ آ گیا پی سی بی کے پاس جو ہے وہ اتنی طاقت اور اتنی پاور فیصلے کرنے کی طاقت کیسے آ گئی ہے کہ پہلے تو ہم پی سی بی کو جہاں کہتے تھے پی سی بی اسی طرح مان لیتا تھے لیکن اب پی سی بی جو ہے وہ کیوں ساری چیزوں پر اٹک گیا ہے تو بھائی جن ظلم کو اب جب زک ظالم کو آپ ایک حد تک جو ہے وہ ظلم کارڈا سکتا ہے قدرت بھی جو ہے وہ ظلم کو ختم کر دیتی ہے اور پاکستان نے آج تک یہی چیز رکھی تھی کہ کرکٹ میں سیاست کو نہیں آنا چاہیے پاکستان ہمیشہ کرکٹ کی بہتری کے لیے کام کرتا رہا لیکن بی سی سی آئی شاید اور آئی سی سی شاید اس چیز کو جو ہے وہ پاکستان کی کمزوری زمی طرح ہے لیکن پی سی بی نے آپ کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لی ہے اور سب کو جو ہے وہ شاکس پہ شاکس دے رہے ہیں اور یہ آنے والے دیو میں اور بھی شاکس ملے گے آپ پاس تھی آ رہیے تو آئی ہوبی انجائے تو ویڈیو